نیونے کے لامے لیا اللہ حصہ اے رحبا اے رحمتا ہیم اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہمارے اس وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی اس کو ہم کول کیلسی فیろう کا نام دیتے ہیں اس دلکھنی پی کیاہ رحمی کمیکل نیم دیتے ہیں کھول کیلسی فیろう کیلسی کے ساشتہ ہے اور کیلسی اس طرح سے آپ مارکٹ میں اس کے انیکشن بھی آتے ہیں دھر میں دیکھا ہوں کہ جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں دادا دادی امامین جو بھی ہوتے ہیں جن کے ہٹیاں کمزور ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے وائٹیمن ڈی جو ہے وہ انٹیک کرتے ہیں تو یا تو وہ انجیکشن لگوا لیتے ہیں یا پھر وہ اس کو انجیکشن پروڑ کے اور دوم میں ڈال کے تو اس طرح سے بھی پیتے ہیں ہم نے کوئی اس کا سورسز دیکھنے ہیں روز دیکھنے ہیں اور اس کا باڈی کے ادھر جو ڈیفیشنٹ سے ڈیسورڈرز ہیں مین جو پرابلمز آتے ہیں وہ دیکھنے ہیں تو ہم نے اس کی کٹیگری کے ادھر ہم نے اس کو کل کلاسیفائی کیا کہ وائٹیمن ڈی ہوتا ہے وہ واٹر سولوبل تھا ایک فیرڈ سولوبل تھا فیرڈ سولوبل وائٹیمن ہے تو پہلی بات میں نے کہا تھا ہم ہم وائٹیمن کے اٹرڈکشن میں لی بات بتاتے ہوتے ہیں کہ وائٹیمن ڈی جو ہے یہ فیرڈ سولوبل وائٹیمن ہے جو وائٹر سولوبل تھے وہ وائٹر ٹائپ چیزوں میں تھے جو فیرڈ سولوبل ہوتے ہیں وہ فیرڈ سولوبل ہوتے ہیں اچھا فیرڈ سولوبل وائٹیمن ہے اس کے علاوہ اس کا جو میجر رول ہے ہماری باڈی میں وہ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو وائٹیمن ڈی ہوتا ہے it helps in the absorption it helps in the absorption of calcium absorption of calcium کمہ سے کمہ from intestine to blood اس کا مطلب ہمارے بلڈ کے اندر it increases it increases blood calcium level blood calcium level صرف calcium ہی نہیں ساتھ میں phosphorus میں phosphorus پہ یہ دو منرل ہیں calcium and phosphorus ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ روڈ پلے کرتے ہیں the bone and the teeth development جتنے بھی corrective tissues and the strength ہمیں چاہیے ہوتے اندر تو کہتا ہے کہ absorption of the calcium 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 ڈی 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 to the bones blood calcium جائے گا تو پھر نہ جائے گا جب bones پہ جائے گا تو ہماری bones کی کیا بڑھ جائے گی strength strength بڑھ جائے گی strength کیسے کہتے ہیں ان کی مضبوطی ان کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جائے گی ان کی جو ہے وہ working capacity بھی بڑھ جائے گی load bearing capacity بھی بڑھ جائے گی اب وہ کہتا ہے کہ اس کے sources کیا ہوں گے کیا major sources ہو سکتے ہیں جی fatty چیزیں شاواش milk fish یہ plant اور animal دونوں sources سے آتا ہے plant sources اور animal sources دونوں سے آتا ہے vitamin D plant product سے بھی آتا ہے animal product سے بھی آتا ہے milk سے آتا ہے ghee butter fish liver oil etc different vegetables میں بھی ہوتا ہے جو plant products سے آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا واحد vitamin ہے ہماری skin میں بھی بڑھتا ہے synthesized in our skin under the effect of UV radiation UV UV radiation UV radiation ہماری skin پہ بڑھتی ہیں تو ہماری skin کے انتر ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کول کیلسی فیرول میں کرورڈ ہو جاتے ہیں یعنی یہ ہماری skin میں بھی بنتا ہے vitamin اس کے پہلے تو fatty sources ہیں اور اس کے علاوہ ہماری کہاں بھی بنتا ہے skin میں بھی بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن too much UV radiation آپ نے نہیں لینی کیونکہ وہ damaging ہوتی ہیں وہ cancer gas کر سکتی ہیں یا radina of the eye یعنی آئی diseases بھی کر سکتی ہیں تو ہمیں جب سورج کی ریڈیشن کرنے جو ہیں گرمیوں میں تو ہمیں ملتی رہتی ہیں جتنا ہم بچ لیں دھوپ سے نہیں بچ سکتے ہیں گرمیوں میں تو ہماری کمی پوری رہتی ہیں لیکن خاص طور پر سردیوں میں ہم کورڈ رہتے ہیں تو اس لئے سردیوں میں ہمیں تھوڑا سا سن بات لینا چاہیے تھوڑا سا دھوپ سے نہیں چاہیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ radiation intake کریں انٹیک سے مراد کھائیں پیئیں نہیں اپنے skin کی اوپر جنرم کو ڈائریکٹ پڑھ دیں جس کے نتیجے میں آپ کے skin کے اندر کون سا vitamin بنے گا اب اس کی deficiency لے کہتے ہیں کہ اگر اس کی deficiency ہو جائے تو کیا problem ہوتا ہے اس میں میٹے deficiency میں دو کہانیاں ہیں کہ اگر وہ deficiency چھوٹے بچوں میں ہے یا پھر وہ deficiency adults میں ہے ٹھیک ہے بڑوں میں ہے یا چھوٹوں میں ہے اگر چھوٹوں کی بات کریں چھوٹے بچوں میں vitamin D کی کمی ہو جائے تو ان کو جو disease ہوتی ہے اس کو ہم ریکٹس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ریکٹس کیا کہتے ہیں ریکٹس ریکٹس کی جو ڈیفیشنسی ہے بچوں میں کون سی بیماری کاز کرتی ہے ریکٹس جس کے رتیجے میں بچوں کی جو bones ہیں وہ weak ہو جاتی ہیں کیوں weak ہو جاتی ہوگی کیونکہ وائٹیمن ڈی نہیں ہے وائٹیمن ڈی نہیں ہے تو بلڈ میں کیا نہیں جذب ہوگی کیلشم بلڈ میں نہیں جائے گی تو پھر کہاں نہیں جائے گی تو bones میں نہیں جائے گی تو اس کا مطلب bones کی strength نہیں لہٰذا bones کیسے ہو جائیں گی weak ہو جائیں گی چھوٹے بچوں کی bones and they will bow under pressure یعنی جب ان کے اوپر تھوڑا سا pressure آئے گا weight آئے گا کیا آئے گا weight bearing bones جو ہوتی ہیں وہ پھر مڑ جاتی ہیں وہ پھر کیا آجاتی ہیں مڑ جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ریکٹس چھوٹے بچوں کی کہانی ہو گئی اچھا اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایڈلٹس میں problem ہو اس کو ان کہتے ہیں osteomalacia osteomalacia ملیشیا نہیں ملیشیا ملیشیا میں کیا ہوتا ہے osteo کا word جب بھی آئے گا it is related with bones osteo کا word جب بھی آئے گا it is related with bones osteomalacia بیٹے ایسی disorder ہے ایڈلٹس میں جس میں vitamin D deficiency ہیں جب vitamin D deficiency ہیں تو ایڈلٹس کی bones کے اندر ایڈلٹس کی کیلشم کی کیا ہو جائے گی کمین فوسپورس کی کیا ہو جائے گی کمین لیازہ منرلز کی کمی ہو جائے گی کس کی کمی ہو جائے گی جس کے نتیجے میں بڑھوں کی یا بڑھوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ کیا ہو جائے گی بیٹے ویک ہو جائے گی کیا ہو جائے گی bone density maintain نہیں رہتی bone density maintain نہیں رہتی جس کے نتیجے میں fracture کی chances کیا ہو جاتے ہیں fracture کی chances بڑھ جاتے ہیں بڑھاپے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے simple ہم کہتے ہیں کہ بہانہ ہی بنتا ہے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں ابھی بس وضو کر کے نکلے تھے اور پاؤں سلٹ ہوا ہے اور یہ فلان ہڈی ٹوٹ گئی اور فلان ہڈی ٹوٹ گئی کیا ہوتا ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ہڈیاں کیا ہو جاتی ہیں وہ اسی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں کہ ان میں کیلیشم کی کیا ہو جاتی ہے deficiency ہو جاتی ہیں جو آج کے بچے دودھ ہی نہیں پیتے ہیں ان کو ہمیں دودھ کہیں کہ دودھ پی لو تو وہ دودھ نہیں پیتے ہیں آپ کو مدھا ہے مل کیزہ perfect diet اس میں وائٹامنز بھی ہیں اس میں کارگو ایڈریٹس بھی ہیں اس میں پروٹین بھی ہیں اس میں منرلز بھی ہیں کیا ہیں؟ منرلز بھی ہیں اب جو بزار سے مارکیٹس ہیں وہ آپ کو یہ فورٹیفائیڈ چیزیں ملتی ہیں فورٹیفائیڈ میں بھرپور یعنی کہ ڈبوں پر لکھا ہوتا ہے یہ مختلف قسم کے آج کل یہ سیریل ایک ٹائٹ چیزیں اور یہ بچوں کو پلانے والے دودھ ان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے کہ وائٹامن ڈ بھی ڈالا ہوئے اس میں پروٹین بھی ڈالی ہیں ہم نے چیزیں دیں جتنے مرضی ڈالتے ہیں جب تک آپ نیچرل چیزیں انٹیپ نہیں کرتے تو آپ کی کمی نہیں ہفوری نہیں کرسکتے وائٹامن ڈ ہے پیج نمبر 146 کے ہیں آج کے پر بیسلن فنکشن کیا جنہی وائٹامن ڈ کیا جنہی وائٹامن ڈ کیا جنہی وائٹامن ڈ sorry.. Deposition into the bones.. Vitamin D is mainly found in the fish liver oil.. Vitamin D کہاں پائے جاتے ہیں.. یہ sources ہیں.. milk.. گhee.. butter.. It is also synthesized by the skin.. under the UV radiation.. from the sun and are used to convert a compound into vitamin D.. Long term deficiency of vitamin D affects the bone.. In children... vitamin D deficiency leads to the Ricketts.. A condition in which bones weakens and bone under pressure.. مر جاتے ہیں.. بشیل میرے کیا ہے چاہیے آپ کے پاس پیج نمبر 146 بناہتا ہے یہ زرہ دیکھیں وائٹامین اے وائٹامین سی اور وائٹامین ڈی کے بارے میں سورسز لکھے ہوئے اور دفیشنسی سمٹمز لکھی ہوئی ہیں ویٹمین اے کے سورسی سے ہم نے پڑے تھے لیفی گرین ویجیٹیبلز، سمائنش، کیرٹ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے آپ ایک دفع ریڈ کرو کہ پتہ چل جائے گا فنکشنز جو ہم نے پڑے تھے ویجن میں اور سیل ریفرینشیشن، گروہ اور امیونٹی اگر کمی ہو جائے گے تو کیا ہوگا پور گروہ، بلائنڈ نیس اور ڈرائی سکین ویٹمین سی آر ہی ہم نے پڑا سیٹرس فروٹس میں ہوتا ہے، لیفی گرین ویجیٹیبلز میں، بی فلیور میں ہوتا ہے کیا کام کرتا ہے، کمی ہو جائے تو کون سی بیماری ہوتی ہے سکروی، سکروی کی کیا سیمٹمز ہیں، فٹیگ، پور وارڈ ہیلنگ، بلیڈی گمز، جوائنٹس، پین ہوتا ہے ویٹمین دی ہی کہاں پر ہوتا ہے، فش لیور، آئل، ملک، گھی اور بٹر سنتیزائز بایدہ سکین اور فنکشن کیا بیٹنیلس آف دہ، کنسٹریشن آف کیلیشیم ایٹ، پاس پوریس کو ریکیٹس ان جیڈلن اور آسٹیو ملیشی آئیں اٹھ ایس پیٹس ہول ٹاپنگ میں کوئی سکتے ہو تو اکومیٹ سیکشن میں کوئی سکتے ہو تینکیو، اللہ حافظ